لوگ بہت سارے سوالات کریں مسلمان ایک دوسرے کا درد الحمدللہ محسوس کرتے ہیں بہت ہی بترین ظلم ہو رہے وہاں پر دوسرا یہ کہ سوشل میڈیا پر اس کو زیادہ زیادہ نشر کیا جائے تیسری بات یہ کہ جب بھی ایسے حالات ہوتے ہیں تو جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ بھی مسلمان نوجوانوں کے جذبات کو غلط کیش کرا دیتی ہیں تو ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی ایسا کام کر بیٹھیں جس سے ہمارے ملک کو یا برما کے مسلمانوں کو نقصان ہو فائدے کے بجائے اس میں جو سنجیدہ لوگ ہیں ان سے رابطہ کیا جائے اور چوتھی بات یہ کہ حکومتی ایوانوں میں اس بات کو اٹھائے جائے عوام انفرادی سطح پہ وہ کچھ نہیں کر سکتی بلکہ انفرادی سطح پہ جب کرتی ہے تو بجائے فائدے کے بعض دفعہ نقصان بھی ہوتا ہے تو اسمبلیوں میں اس بات کو اٹھائے جائے یعنی حکومتی سطح پہ جو کام ہو سکتا ہے جیسے ترکی نے مدد کی ہے علقات ہیں وہ اپنے لیڈروں کو اس بات پہ مجبور کریں کہ بھئی وہ آپ اسمبلی میں یہ بات اٹھائیں اور ملکی سطح پہ ان کے لیے کوئی قانون منظور ہونے چاہیے اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ہدایت دے جو ہدایت کے قابل نہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا سے انہیں اس سے نابود کرے بہت بہت شکریہ مصحب اور اگلے سوال ہے اور مفتی محمد صاحب کی خدمت میں سوال ہے یہ سوال ویسے ہی میں پوچھ رہا ہوں جی کرنٹ ایشو ہے اگر آپ کی علمیں ہو تو ضرور حجاج اکرام کو دس گیارہ اور بارہ ذو الحجہ کو رات میں کتنا وقت مینہ میں گزارنا چاہیے بارہ کو تو ان کو اختیار ہے وہ اگر وہاں رہنا چاہیں تو رہیں ان کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے لیکن دس گیارہ کو انہیں مینہ ہی میں رات گزارنی چاہیے یہ مسنون ہے اگر کوئی معذور ہے کوئی بیمار ہے اور وہ مینہ میں نہیں رہ سکتا اس کو بہت زیادہ دکت پیش آئے گی مینہ میں رہتے ہوئے اور وہ مکہ چلا جاتا ہے اپنے اٹل چلا جاتا ہے سبتال چلا جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر وہ واپس مینہ آنے کی استطاعت نہیں رکھتا اور اتنی زیادہ اس کو تھکاوٹ یا بیماری ہے کہ اس کے لیے دشوار ہو رہا ہے تو وہ مینہ میں نہ آئے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن مسنون یہ ہے کہ پوری رات مینہ میں رکھے اس میں کوئی گھنٹے متعین نہیں ہیں جزاکم اللہ مفضل مفضل تارک مصور صاحب بنت عبد الرحمان صاحب پوچھتی ہیں قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے اس کے تین حصے کرنے کا وہ ہے نا کہ تین حصے کرنے چاہیے گوشت کے تو کیا کلیجی کے بھی تین حصے کرنے چاہیے جی ہاں جب تین حصے ہیں تو ہر ہر چیز کے تین حصے ہوں گے نا بہت بہت شکریہ جی یہ ضروری حکم نہیں ہے جیسے ابھی استاذ محترم نے بتایا کہ مستحب حکم ہے تو استحباب ہے اگر کلیجی کوئی پوری کھانا چاہتا ہے تو کھا سکتا ہے بہت شکریہ جی اگر کوئی مریض ہونے کی بنا پر مفتی محمد صاحب جی گیارہ بارہ زلجہ کی کنکریاں دوسرے کو دے دیں اور وہ اس کی جگہ کنکریاں مارے تو اس سے دم لازم ہوگا یا نہیں نیز اگر تیرہ کی کنکریاں مارے بغیر واپس آ جائے تو کیا حکم ہے شعب اسلام سب جدہ سے پوچھ رہے جی اگر وہ گیارہ بارہ کی کنکریاں خود مارنے کی صلاحیت نہیں رکھتا یعنی اتنا بیمار ہے کہ وہ چل کر بھی نہیں جا سکتا سواری پر بھی نہیں جا سکتا یا سواری پر جا تو سکتا ہے لیکن راستہ نہیں ہے اور حجوم اتھ قدر ہے کہ وہاں سواری نہیں جا سکتی ویلچیر پر بھی اس کو لے جانے والا کوئی نہیں ہے یا حجوم کی وجہ سے ویلچیر لے جانا بھی بہت زیادہ مشکل ہے تو ایسی صورت میں وہ کسی کو نائب بنا سکتا ہے لیکن نائب پر لازم ہے کہ وہ پہلے اپنی طرف سے کنکریاں مارے اور جمرہ پر اور پھر اپنے مواقل کی طرف سے جس کا وہ نائب ہے اور جو مریض ہے اس کی طرف سے کنکریاں مارے اور بارہ تاریخ کو اگر رات کو وہ مینہ ہی میں رہتا ہے اور تیرہ تاریخ کی فجر اسے وہیں مینہ میں ہو جاتی ہے تو پھر یہ تیرہ تاریخ کی کنکریاں بھی اس پر لازم ہو جاتی ہیں اور یہ کنکریاں وہ صبح زوال سے پہلے بھی مار سکتا ہے گیارہ بارہوں کو تو زوال کے بعد وقت ہوتا ہے لیکن تیرہ کو اگر کوئی زوال سے پہلے بھی مار لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن اگر اس نے تیرہ کی کنکریاں ماری ہی نہیں اور وہ ایسے ہی وہ دن گزر گیا اگلی رات بھی گزر گئی تو ایسی صورت میں پھر اس کو دم دینا لازم ہوگا جی بہت بہت شکریہ مفت صاحب اور جو ذرا سوالات پوچھ رہے ہیں وہ سوالات پہ فوکس رکھیں اور فضول کومنٹ سے اجتناب کریں یہ بہت اہم بات ہے اس سے وقت ضائع ہوتا ہے بارہل آپ بھی اپنا وقت ضائع نہ کریں اور یہاں بھی مفتین اکرام کا وقت بھی ضائع نہ کریں جی اور سنجیدہ سوالات پوچھ سکتے ہیں آپ اگلے سوال ہے جی اور یہ سوال ہے کاری محمد اقبال صاحب کا سعودی عرب سے ان دنوں میں عمرہ ممنوع ہے ہم کسی کام کے سلسلے میں مکہ گئے میکات سے بغیر احرام کے داخل ہوئے لیکن حدود حرم میں داخل نہیں ہوئے وہیں سے کام کر کے واپس آ گئے ہیں اس سے دم واجب ہو گئے نہیں یہ کہاں سے گئے ہیں عمرہ کرنے کام کے لئے یہ کام کے سلسلے میں مکہ گئے ہیں لیکن یہ انہوں نے نہیں بتایا کہاں سے گئے جب تک یہ پتہ نہ ہو کہ کہاں سے گئے ہیں تو اس کا جواب دینا مشکل ہے پورا سوال واضح کریں جی بہت شکریہ جی یہ اگلا سوال نبید ملک صاحب نے پوچھا سرگودہ سے عید کی دنوں میں قضا نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنے کا کیا ہوگا میں نیز عید کی دنوں کی قضا نماز پڑھنے کے بعد تکبیر تشریق پڑھنی شاہی ہے یا نہیں جی تکبیر تشریق تو عید کی نماز کے بعد بھی پڑھنا مسنون ہے اور اسی طرح سے جو قضا نمازیں ان دنوں کی قضا ہوئی ہیں اور انہی دنوں میں ان کی قضا لوٹائی جا رہی ہے قضا کی جا رہی ہے پڑھی جا رہی ہے تو اس کے بعد بھی تکبیرات کہیں جائیں گی مسنون ہے جی بہت نایت ملک صاحب اور یہ محمد شاہباز صاحب کے سوال کراچی سے دو آدمیوں نے ایک مشترکہ جانور خریدا ہے ایک شخص نے تین حصوں کی نیت کی اور دوسرے نے چار حصوں کی دونوں نے پیسے برابر جمع کی اور گوشت بھی دونوں نے آدھا حدہ تقسیم کیا کیا ایسے کرنا درستی مفضل ایک آدمی نے چار ایک چار حصے تھے اور ایک کے تین حصے اور گوشت آدھا حدہ تقسیم کیا تو اگر ایک دوسرے کی اجازت سے ہے تو جائز ہے لیکن یہ لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جانور میں سات حصے ہونا ضروری ہیں یعنی ان کا ارادہ تو ہوتا ہے کہ ہم آدھے آدھے شریک ہوں لیکن یہ کنفیوز ہوتے ہیں کہتے ہیں سات بن نہیں رہے تو چار اور تین کر لو تو یہ ایک غلط بات ہے یہ جہالت کی بات ہے اس میں ہونا یوں چاہیے کہ اگر دو آدمی برابر پیسے ملا رہے ہیں تو وہ آدھے آدھے گائے میں بھی شریک ہو سکتے ہیں یعنی جانور میں سات حصے پورے کرنا ضروری نہیں ہے سات کا مطلب یہ ہے کہ سات سے زیادہ نہیں ہو سکتے سات سے کم ہو سکتے ہیں تو اس طرح انہوں نے کیا اگر دونوں راضی ہیں تو بھی ٹھیک ہے لیکن آئندہ وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ دو گائے ہیں تو دو آدھے آدھے اس میں شریک ہو جائیں یہ لائف سوال کسی نے پوچھا ہے کہ ایک جانور جو عبدالرعوف علوی صاحب نے پوچھا ہے جانور جو معذور بی ایچ جسم میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے پورے محلے میں تافن پھیلا ہوئے اگر اس کو مار دیا جائے تو کیا حکم ہے گدھے کے بارے میں سوال کیے کوئی بھی جانور اگر اس طرح ہے کتہ بلی تو اس کو مار دینا چاہیے لیکن مارنے کا طریقہ ایسا ہو کہ اس میں جانور کو تکلیف کمو سر میں گولی ماری جائے یا اس کو سب سے بہتر تو طریقہ زبا کر دینا جانور کو جب مارا جائے تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اس کو تکلیف نہ دی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھپکلی کو مارنے میں سو نیکیاں ہیں اور حدیث میں آتا ہے جتنے وار میں مارے جائے اتنی نیکیاں کم ہوں گی علماء نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ جتنی بار آپ اس کو ماریں گے تو جانور کو تکلیف ہوگی تو نیکیاں کم ہوتی چلی جائیں گی ایک ہی وار میں مارنا چاہیے تو چھپکلی جیسے مزر جانور کے بارے میں ہے کہ اس کو مارنے میں ایسا طریقہ اختیار کیا جائے تکلیف نہ ہو یہ مسئلے بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ جانور کو مارنے کا ایسا وحشیانہ طریقہ استعمال کرتے ہیں ڈنڈوں سے مارتے ہیں اس کو ابھی جو پاگل کتے ہو جاتے ہیں میں نے خود بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ ڈنڈوں سے مارتے ہیں اس کو مارتے رہتے ہیں مارتے رہتے ہیں وہ بہت زیادہ تڑپتا ہے تو جب مارنے کے بہت سارے طریقے ہیں تو ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس میں جانور کو تکلیف کم ہو البتہ اس کو مارنا ضرور شاہی ہے کیونکہ علاقے میں تافن پھیل رہا ہے بیماری پھیل رہی ہے تو بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جی وہ جانور پہ ترس کھانے میں اس کو مار ہی نہیں رہے تو انسانوں پہ ترس نہیں کھا رہے جانور پہ ترس کھا رہے تو انسان پہلے ہے جانور جو ہے وہ بعد میں جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب اور اگلے سوال مفتی محمد صاحب دم واجب ہو جاتا ہے دم واجب ہو جاتا ہے بہت دفعہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں سوالات بہت دفعہ آئے ہیں یہ ابھی بھی مسلسل آ رہے ہیں کہ دم کا طریقہ کار کیا ہے اس میں پیسے دیے جا سکتے ہیں اس میں کوئی صدقہ کسی اور صورت میں یا صرف خون بہانہ ضروری ہے دم کا مطلب بھی خون ہے تو لہٰذا جانور کو زبا کرنا ہی ضروری ہے اور جو کسی جنایت کی وجہ سے دم لازم ہو جاتا ہے یا وہاں آج کی قربانی ہے تو وہ حدود حرم ہی میں کرنا لازم ہے اس کو دوسری کسی جگہ آدھا نہیں کیا جا سکتا جی بہت بہت شکریہ مفتی طارق مصور صاحب یہ ابو بکر صدیق صاحب ایک لائی سوال پوچھتے ہیں شراب کی بوتلیں دھونے کا کاروبار کرنا کیسا انڈیا سے سوال ہے شراب کی بوتلیں دھونے کا کاروبار کرنا اس نیت سے دھو رہا ہے کہ اس میں دوبارہ شراب بھری جائے گی تو یہ تو حرام ہے ناجائز ہے اور میرے خالے اسی نیت سے ہی دھوئی جاتی ہے کہ تاکہ اس کو صاف کیا جائے پھر اس کو دوبارہ سے اس میں یہ اور کوئی نیت ہے تو وہ بتائیں جی مبشر صاحب پوچھتے ہیں میری بیوی کے پاس چار تولے سونا ہے جہیز کے کچھ برطن ہیں جو استعمال میں نہیں آتے عید کی دنوں میں ایک ہزار نقدی بھی تھی کیا اس پر قربانی واجب تھی یہ چار تولے سونا بھی ہے ماشاءاللہ اور جہیز کے برطن بھی ہیں جو استعمال میں نہیں آرہے نقدی بھی ہے ایک ہزار روی تو یقیناً قربانی واجب ہے جی بہت شکریہ یہ ہما عالم صاحبہ انڈیا سے پوچھتی ہیں لائیو سوال ہے مفتی محمد صاحب کیا صدقے کے پیسے نون مسلم کو دے سکتے ہیں جی دے سکتے ہیں صدقہ واجبہ جیسے زکاة ہوتی ہے صدقہ الفطر ہے وہ تو نہیں دے سکتے لیکن صدقہ نافلہ عطیہ حدیعہ مغیر مسلم کو دیا جا سکتے ہیں جی بہت شکریہ جی یہ نزہت عطیق چوہان صاحبہ لائیو سوال ہے اور مفتی تارک مصور صاحب سے پوچھا ہے انہوں نے کہ جیسے کہ تصویر بنانا حرام ہے تو آج کل موبائل وغیرہ میں تصویر بنائی جائے پرنٹ نہ کی جائے تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں جو پرنٹڈ تصویر ہے نا جو کاغذ پہ آ جائے وہ تو سب اس کو ناجائز ہی کہتے ہیں یعنی برے صغیر کے جتنے علماء ہیں اور اکثریت عرب کی بھی اس کو حرام کہتے ہیں جو ڈیجیٹل تصویر ہے جب تک وہ کیمرے کی سکرین پہ ہو یا وہ ٹیلیویجن کی سکرین پہ ہو تو اس کے بارے میں دو رائے ہیں علماء کی بعض اس کو بھی حرام کہتے ہیں کہ حرام کہنے کی وجہ یہ کہ وہ اس کو تصویر ہی محرم ہی مانتے ہیں اور بعض کہتے ہیں وہ سرے سے تصویر کی تعریف اس پہ صادق ہی نہیں آتی کیونکہ وہ برقی لہرے ہیں اور وہ یعنی اس کو کوئی قرار نہیں ہے تو آئینے کے عقص سے اس کی مشابہ زیادہ ہے اس بیس پر وہ کہتے ہیں کہ یہ سرے سے تصویر میں داخل ہی نہیں ہے جب تصویر میں داخل ہی نہیں ہے تو حلال اور حرام ہونے کا تو پھر بعد میں سوال ہوگا نا کیونکہ حرام تو تصویر ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو جو تصویر کہا جاتا ہے مجازن کہا جاتا ہے اور جو علماء اس کو ناجائز کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ واقعی تصویر ہی ہے پھر ان میں بھی دو آرہا ہیں بعض کہتے ہیں کہ ناجائز ہونے کے باوجود ضرورت کے مواقع پر اس کا استعمال جائز ہے تو جامعہ ترشید سے جو فتوہ تحریر دیے جاتا ہے وہ یہی دیے جاتا ہے کہ ضرورت کے وقت پر یعنی کوئی اس سے مفاد عامہ ہو ضرورت کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بہت ہی مجبوری میں ہو یعنی کوئی بھی بڑا امت کا بڑا مفاد اس سے وابستہ ہو تو پھر اس کا استعمال جائز ہے اور بعض حضرات کی رائی ہے کہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے تو ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے کہ مرائرہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں احادیث ہیں اور فقہ کی کتابیں ہیں اور یہ تصویر کی ایسی صورت تھی جو اس زمانے میں تھی نہیں تو اس میں اشتہاد ہی ہوتا ہے اور اشتہاد کے بعد علماء کی رائے میں اختلاف ہوتا ہے جیسے کہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے تو ایسی صورت میں عوام کو جس کی رائے پر اعتماد ہو تو اس کی رائے پر عمل کرنا چاہیے اور کسی دوسرے عالم پر جو اس کی رائے کے مخالف ہوں ان پر تانو تشنی کرنے کی اجازت نہیں ہے بہت شکریہ موسیٰ صاحب اور عمیر بزدار صاحب آپ نے شکوہ کیا ہے کہ سوالات کا جواب فوری طور پر نیر آپ کو سوالی نظر نہیں آرہا آپ دوبارہ سوال تحریر کریں انشاءاللہ شامل کرتے ہیں فضل الرحمان عثمانی صاحب لایو سوال پوچھ رہے ہیں مفتی تارک مصور صاحب سے پوچھے تو بڑے اخلاص ہے انہوں نے لیکن پتہ نہیں کیا پوچھا ہے جس کی آمدنی ہو وہ قربانی کیسے کرے گا کیا صورت ہوگی یہ عجیب سے سوال ہے آمدنی ہو قربانی کیسے کرے گا قربانی مکرہ خریدے گا اور میرے خیال کرے گا سوال واضح نہیں زیادہ خان صاحب زیادہ خان صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں نصب جوڑنا کسی سے کسی سے نصب جوڑنا شریعت کیا حکم دیتی یہ سوال سرحنمائی فرماد ہے یعنی دادہ اپنے پوتے کو بیٹا لکھوا دے نادرہ میں اور سکول وغیرہ کا غزات میں انہیں قرآن مجید میں اللہ تعالی کا صاف ارشاد ہے اُدعوہم لِآبائِہم کہ بچے کوئی نسبت باپ ہی کی طرف ہونی چاہیے تو یہ کبیرہ گناہ ہے کہ جو حقیقی باپ ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے ٹھیک ہے دادہ بھی باپ ہی کے قائم اقام ہوتا ہے مگر لوگ تو یہی سمجھیں گے نا کہ حقیقی باپ ہے تو بچے کو اس کے حقیقی باپ ہی کی طرف منصوب کرنا لازم ہے کسی اور کی طرف اس کی نسبت کرنا عام چلتے پھرتے جیسے ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں بیٹا وہ تو ٹھیک ہے یا بیٹا اپنے دادہ کو ابا کہہ دے باپ کہہ دے وہ تو ٹھیک ہے لیکن باقاعدہ ڈاکومنٹ میں اس کے چین کر دینا جس سے مستقل یہ دھوکہ ہونے لگے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ واقعی یہ اس کا باپ ہے یہ غلط ہے اجازت نہیں ہے بہت اینات مفتی محمد صاحب یہ مجھ سے جس بندے نے سوال پوچھا ہے ابھی یہ جس کا میں سوال دے رہا ہوں اس نے مجھے عید مبارک نہیں دی تھی وہ یہ بندہ ہے محمد شفاق صاحب اور بہت بہت شکریہ آپ کا سوال ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں قربانی کا گوشت بینہ دھونے پکانا چاہیے بنا دھوے پکانا چاہیے یہ بات بلکل بے اصل ہے اس کے کوئی حقیقت نہیں ہے قربانی کا گوشت بھی دھوکر پکانا چاہیے بہت بہت شکریہ ابراہیم خان صاحب پوچھتے ہیں لائیو سوال ہے یہ بھی اگر کوئی شخص یو ایس اے میں رہتا ہے وہ صدقہ فطر آگے سوال نہیں ہے اور آگے سیدہ حمد صاحب بنارہ سے پوچھتے ہیں ہیرن وغیرہ کا شکار کرنے والے لوگ بندوق سے شکار کرتے ہیں اور اس کے بعد شکار کو زبا نہیں کرتے یا زبا کرنے سے پہلے ہی وہ مر جاتا ہے کیا اس شکار کا گوشت کھانا حلال ہے یا حرام ہے اب تک فطرہ یہی ہے کہ بندوق سے کیا ہوا شکار چونکہ وہ اسی تیز دہار والی کوئی چیز نہیں ہوتی بلکہ جانور اس چوٹ سے مرتا ہے جو گولی اس کو لگاتی ہے اور چونکہ وہ تیز رفتار ہوتی ہے تو اس کے جسم کو پھاڑ بھی دیتی ہے لیکن وہ چونکہ داری دار نہیں ہوتی تو اس لیے اس سے مرہ ہوا جانور وہ حلال نہیں ہوتا اگر وہ زندہ حالت میں مل جائے تو اس کو زبا کیا جائے اور اگر زندہ حالت میں وہ نہیں ملتا تو وہ حرام ہوگا میں اس پر تھوڑی سی مزید ڈیٹیل بتا دوں یہ جو ہے نا کہ قرآن مجید میں والمتردیت والنتیحة والموقودہ والموقودہت والمتردیت والنتیحة اور ایک اور لفظ قرآن میں استعمال ہوئے حرمت علیکم المیتت والمددم والاحم الخنزیر وما اہلہ لغیر اللہ بھی والموقودہت والمتردیت والنتیحة موقودہ کہتے ہیں جس کو پتھر سے مارا گیا ٹھیک ہے نا یا متردیہ جو گر کے ہلاک ہوا ہو نتیحہ جس کو سینگ سے مارا ہو تو یہ تمام جانور اللہ نے قرآن مجید میں ان کو حرام قرار دی ہے اب پتھر جو ہے نا پتھر یہ گولی پتھر ہی ہے بعض حضرات یہ اشکال کرتے ہیں کہ یہ تو خون بہا دیتی ہے تو خون بہانے کی وجہ سے اس سے اگر کسی کو اللہ کا نام لے کے گولی ماری تو وہ بھی حلال ہے لیکن قرآن مجید کی الفاظ کیا ہیں جو پتھر سے مارا وہ جانور ہے اس کو قرآن نے صاف لفظوں میں حرام قرار دی ہے اب وہ پتھر سخت بھی ہو سکتا ہے یعنی گولی پتھر ہی ہے لیکن اتنی زور سے مارے جاتی ہے کہ وہ اس سے اس کا خون نکل جاتا ہے تو اب اگر کوئی پتھر جانور کوئی اتنی زور سے مالے جس سے اس کی بلیڈنگ ہونا شروع ہو جائے تو وہ ضرور قرآن حرام ہے وہ جانور تو جب قرآن میں یہ مسئلہ منسوس ہے کہ پتھر سے مارا ہوا جانور حرام ہے اور قرآن نے کوئی شرط نہیں بیان کی کہ اس سے بشرتے کے خون نکلے یا نہ نکلے تو گولی بھی پتھر ہی کی ایک قسم ہے تو چھورے میں ایک خاص بات کیا ہے اس میں دھار ہوتی اور گولی میں دھار نہیں ہوتی تو اس لیے جو ہے یہ برے صغیر کے جتنے بھی علماء ہیں یہ گولی کے شکار کو حرام قرار دیتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گولی پتھر ہی ہے فرق صرف اس میں اتنا ہے کہ وہ اس کی رفتار تیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ جانور کا خون نکال دیتی ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ دلائل سمجھ میں نہ آئے بلفرض کو یہ کہہ کہ بھئی یہ معاملہ مشکوک ہے پتھر کے حکم میں نہیں ہے پتھر سے عام طور پر خون نہیں نکلتا تو حلال اور حرام میں خاص طور پر گوشت گوشت میں جو ہے نا اصل حرمت ہے جب تک کہ اس کی حلت کی دلیل نہ ہو تو اس میں حرمت کے پہلو کو ترجیح دی جائے گی جب تک کہ ہمارے پاس حلال ہونے کے یقینی دلائل نہیں آئیں گے جب تک ہمارے پاس یہ بات یقینی طور پر ثابت نہیں ہو جاتی کہ گولی جو ہے یہ چاکو کے حکم میں ہیں اس وقت تک ہم اس کو حرام ہی کہیں گے تو اس لیے میں اس لیے ارز کر رہا ہوں کہ آج کل نوجوانوں میں گولی کے شکار کے کھانے کا دوسور بہت ہی سے بڑھتا جا رہا ہے تو ہماری نظر میں ہماری رائے میں یہ فتوہ کہ گولی کے شکار والا جو فتوہ ہے کہ گولی کے شکار حلال ہے یہ فتوہ کے دلائل ہماری نظر میں اتنے مضبوط نہیں ہے کہ اس کو فالو کیا جائے اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ محصہ اور اگلا سوال ہے جی اور وہ یہ پوچھتے ہیں ناظم صاحب ہانگ کانگ سے صدقہ تین طرح کا ہوتا ہے مفتی صاحب اس کی تھوڑی سی وضاحت فرماتے ہیں جنہوں نے سوال کیا انہوں نے خود اس کو تین طرح کا قرار دیا نا تو وہ تین کس میں بتائیں تو پھر ہم اس کو کر لیں گے صدقہ تین طرح کا ہوتا ہے محمد صاحب ہندوستان سے پوچھتے ہیں کہ قربانی کا گوشت کافر کو کھلا سکتے ہیں یہ میں بھی تھوڑا بہت مفتی بن گیا ہوں یہاں بیٹھ کر تو کھلا سکتے ہیں جی اور اگلا سوال ہے فرخ خان صاحب صاحبہ کا اور سوال نہیں ہے بہت ساری دعائیں انہوں نے دیا بہت بہت شکریہ آپ کا اور اگلا سوال ہے گل محمد خان صاحب پوچھتے ہیں سعودی عرب میں ہوں اور میں موبائل کارڈ کا کاروبار کرتا ہوں دس ریال کا کارڈ گیارہ ریال میں بیچتا ہوں ایک مہینے کے ادھار پر اور تو کیا یہ سورج جائز ہے یا نہیں پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ کمپنی نے آپ کو جب دس ریال کا کارڈ دیا تو آپ کو وکیل بنایا ہے کمپنی نے اور کمپنی آپ کو الگ سے اس کا کمیشن دیتی ہے تو آپ جو عوام سے الگ سے لے رہے ہیں یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے آپ کو اسی ریٹ پر بیچنا پڑے گا جس پر کمپنی نے آپ کو مکلف بنایا ہے کیونکہ کمپنی آپ سے کہہ رہی ہے دس ریال کا بیچو اور اس پر ایک مخصوص کمیشن آپ کو کمپنی دے رہی ہے تو اسی پر آپ کو اکتفا کرنا چاہیے کیونکہ یہ آپ کا ذاتی نہیں ہے بلکہ آپ اس میں کمپنی کے نمائندے ہیں بلکل جی بہت شکریہ مف صاحب اور یہ مبشر صاحب ابھی آپ نے جواب جو دیا تھا کہ چار تولے سونہ تھا اہلیے کے پاس اور ایک ہزار روپے وہ کہتے ہیں قربانی نہیں کر سکا مف صاحب تو اب کیا کروں ہاں قربانی کے دن گزر جائیں اور کسی پر قربانی واجب ہو اور وہ نہ ادا کر سکا ہو تو پھر اس کے بعد بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی آئندہ سال ہم اس سال کے قربانی بھی کر لیں گے یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی جانور خرید کر صدقہ کر دیا جائے تو قربانی ادا ہو جائے گی تو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب قربانی کی ایام گزر جائیں تو اب پھر ان پر جانور زبا کرنا یہ ضروری نہیں ہے بلکہ وہ ایک متوسط درجہ کی بکری کی قیمت صدقہ کرنے کے مکلف ہیں اور اب واحد صورت یہی ہے کہ وہ بکری کی قیمت صدقہ کریں بہت بہت شکریہ موسیٰ صاحب اور اگلی علاقی سوالیں میاں عثمان صاحب رحیم میرخان سے پوچھتے ہیں حقیقی کے تمام گوشت صدقہ کرنا چاہیے یا کچھ خود بھی کھا سکتے ہیں سارا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں سارا صدقہ بھی کر سکتے ہیں آدھا صدقہ کر دیں آدھا کھا لیں ایک تہائیز جس طرح سے کریں وہ آپ اس کے مالک ہیں جو چائے کریں اس کے ساتھ جی بہت شکریہ موسیٰ صاحب اور یہ عصد شیرانی صاحب پوچھتے ہیں اور یہ کل بھی بہت زیادہ پوچھے گیا تھے یہ سوال چھوٹا قرآن مجید ہوتا ہے جو پاکٹ سائز کا اس کو سائیڈ جیب میں رکھ سکتے ہیں یعنی ایک تو یہ پوچھا ہوں نے پھر یہ کہتے ہیں کہ موبائل میں قرآن چھوٹا قرآن استعمال سفر کی ضرورت کے لیے کیا جاتا ہے تو اس کو بہتر تو یہ کہ سامنے والی جیب میں رکھیں اگر جیب نہیں ہے سامنے تو سائیڈ کی جیب میں رکھیں افضل تو یہ کہ قرآن رکھنے کا معمول ہو تو ایک سامنے جیب بنائی جائے جتنا احترام کیا جائے قرآن کا اچھا ہے لیکن سائیڈ کی جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں مگر اس کا معمول نہیں بنانا چاہیے قرآن بقاعدہ بڑے مصف میں تلاوت کرنی چاہیے جیسے کہ ہمارے اسلاف کا معمول تھا موبائل پہ جو قرآن کی بات کی ہے اچھا وہ بیت الخلا میں ہرگز نہیں جا سکتے قرآن جیب میں رکھے موبائل میں جو قرآن کی ڈاؤنلوڈ کرنے کی بات کی ہے تو وہ بھی جائز ہے اور اگر وہ اس دسپلی پر ہے ابھی پیج کھلا ہوا ہے تو ایسی کنڈیشن میں آپ اس کو بیت الخلا میں نہیں لے جا سکتے اور اگر وہ صرف اس کی محموری میں ہے ڈسپلی پر نہیں ہے تو آپ لے جا سکتے ہیں کیونکہ وہ الفاظ کی شکل میں محفوظ نہیں ہوتا وہ ڈیجیٹل فارم زیرو ون زیرو ون کی فارم میں ہوتا ہے وہ پھر قرآن نہیں ہوتا اس وقت تو اس وقت آپ جہاں چاہے جائیں لیکن جب وہ سامرے اسکرین پر کھلا ہوا اس کا پیج پھر وہ باقاعدہ آیتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں ان کو پھر بیت الخلا لے جانا یہ بہت سخبی عدبی کی بات ہے مزاکم اللہ مفت صاحب اور عبد المتین صاحب دبائی سے پوچھتے ہیں مفتی محمد صاحب لایو سوال ہے پوچھتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ آگے کہتے ہیں دھائی سال سے دبائیوں میں مزدوری کر رہا ہوں میری مزدوری ڈیڑھ سے دو لاکھ روپے جمع ہے لیکن وہ کفیل کے پاس جمع ہے میرے پاس ابھی نہیں آئی تو کیا اس پر زکاة لازم ہے وہ آپ کے نام جمع ہو چکی ہے اور آپ کو وہ یقینی طور سے ملے گی لہذا وہ آپ کے اموال میں شمار ہے اور اس کو اموال میں حساب کیا جائے گا جی بہت بہت شکریہ محمد سلمان صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں ایک شخص نے حج تمتو کیا ہے اور حج کی قربانی بزریہ بینک کی جس کا وقت دس وجہ تھا یہ شخص کوشش کے باوجود دس وجہ سے پہلے رمی نہیں کر سکا ہے اور تقریباً ساڑھے گیارہ بجے رمی کی ہے اب اس شخص کے لئے کیا ہوگا بینک کے ذریعے جو قربانی کروائی جاتی ہے اور بینک دس وجہ کا وقت دیتا ہے تو وہ یقینی نہیں ہوتا اور لاکھوں لوگوں کی قربانیاں ان کو کرنا ہوتی ہیں تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ جو جو وقت وہ لوگوں کو بتاتے ہیں اس وقت میں یقینی طور سے ان کی قربانی ہو جائے تو اس لئے یہ ضروری نہیں کہ انہوں نے قربانی پہلے دس وجہ ہی کر لی ہو اور رمی آپ کی مؤخر ہو گئی ہو ہو سکتا ہے بلکہ اغلب یہ ہے کہ آپ کی رمی پہلے ہوئی ہوگی اور قربانی بات میں ہوئی ہوگی لیکن احتیاطاً اگر آپ کے پاس منجائش آئے اللہ نے وسط دے رکھی ہے تو آپ دم ادا کر دیں تو اچھی بات ہے بہت بہت شکریہ مفتی طارق مصور صاحب سمی خان صاحب جدہ سے پوچھتے ہیں بڑا اہم سا سوال ہے یہ جو لوگ بیت اللہ میں جاتے ہیں وہاں تصویر بنا کر فیس بک پر اپلوڈ کرنا کیسا ہے یہ ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب نے بزرگ تھے وہ انہوں نے شیطان کو کنکری مارتے ہوئے ایک کنکری مار رہے تھے ایک ہاسے اور ایک ہاسے سیلفی بنا رہے تھے تو لوگوں نے نیچے رائے دی ہوئی تھی کہ ایک آدمی کو جس طرح گروپ والے کچھ اور ایکسپرٹ ساتھ لے کر جاتے ہیں تو ایک سیلفی ایکسپرٹ بھی ساتھ ہونا چاہیے ہر گروپ کے ساتھ اس کی وضاحت فرما دیں بہت عام بات ہوگی ہے تصویر کا مسئلہ اختلافی ہے جیسے میں نے بتایا ڈیجل تصویر کے بارے میں علماء کی دو رائے ہیں اگرچہ بعض علماء اس کو کہتے ہیں تصویر میں داخل نہیں ہیں لیکن علماء کی ایک جماعت اس کو اطلاق تصویر ہی میں داخل سمجھتی ہے اور وہ اس کو بلا وجہ تصویر کھچوانے کو علماء کی ایک جماعت ناجائز سمجھتی ہے تو اب عوام کے لیے تو ظاہر ہے جواز والے فتوے کو تو بھی عبادت میں اپنی تصویریں کھچوانا یہ تو ریاکاری کے علاوہ اور کچھ بھی اس کا مقصد معلوم نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہاں رمی کرتے ہوئے رمی ایک ایسی عبادت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی ہے وہاں پہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں شیطان کو پتھر مارے تھے اور پھر اللہ سے دعا مانگی تھی آپ وہاں عمل سنت ہے کہ دعا مانگی جائے تو اگر آپ وہ سیلفی میں اپنا ٹائمز آیا کریں گے تو خشو خضو کے بھی منافع ہے یہ چیز اور جو کرنے کے کام ہیں وہ آپ سے چھوڑ جائیں گے اس لئے اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے یہ بہت بہت شکریم صاحب اب آپ نے ایک مسئلہ بیان فرمایا قرآن والا موبائل کے اندر تو اس پہ تھوڑی سی وضاحت کسی نے پوچھا ہے کہ وہ اس کو بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں موبائل میں جو قرآن جو الفاظ ہیں نا وہ بقاعدہ پرنٹڈ نہیں ہوتے وہ صرف ایک لہرے ہوتی ہیں اس لئے علماء کی ایک جماعت اس کو کہتی ہے کہ جو ہمارا بھی یہی سے جامعہ سے جو فتوہ دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بغیر وضوحات لگا سکتے ہیں لیکن بہرحال بعض علماء کہتے ہیں کہ اس پیچ کو بغیر وضوحات نہیں لگا سکتے تو احتیاط اسی میں ہے کہ بغیر وضوحات نہ لگا جائے فتوہ اگرچہ ہمارے ہاں سے یہی دیا جاتا ہے کہ بغیر وضوحات پیچ کو آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں لیکن کوئی احتیاط پر عمل کرے تو زیادہ اچھ ہے جی بہت شکریہ مصف طلع صاحب گجروالہ سے پوچھتے ہیں مفتی محمد صاحب لاوی سوال ہے ان کا چوبیس گھنٹے کا سفر ہے ایک ملک سے دوسرے ملک ہم نے جانا ہے تو اس سفر میں نماز کیسی قصر ہوگی پوری نماز پڑھیں گے قصر ہوگی نماز تو مسافت سفر پر جانے سے قصر ہو جاتی ہے اور مسافت سفر ستتر اشاریہ کچھ کلومیٹر بنتی ہے تو اس لیے جب چوبیس گھنٹے کا سفر ہے اور ظاہر ہے کہ وہ جہاز کے ذریعے سے آپ کر رہے ہوں گے تو یقینی طور سے ہزاروں میل کا فاصلہ ہوگا تو ایسی صورت میں نماز قصر پڑھی جائے گی لیکن گھر سے نکلتے ہی آپ قصر نہیں شروع کر دیں گے بلکہ اپنے شہر کی حدود چھوڑنے کے بعد پھر جو نماز کا وقت آئے گا وہ اگر چار رکت والی نماز ہو تو اسے آپ دو رکت پڑھیں گے قصر کریں گے بہت بہت انایت مصابی یہ ظاہر چودری صاحب کا سوال ہے سلام کیے انہوں نے والکم السلام ہمارے ایک بزرگ حاجی پہلے دن کی رمی کرنے کے بعد توافع زیارت کے لیے حرم آئے ہیں وہاں اپنے ساتھیوں سے بشڑ گئے ہیں ساتھی تو واپس منا آگئے لیکن ہمارے بزرگ ساتھی رات واپس منا نہیں آسکے دوسرے دن رات کو رمی کر کے واپس منا میں آئے رات منا میں واپس نہ آنے پر کوئی دم دینے کی ضرورت ہے رات کو منا میں رات گزارنا یہ مسنون ہے تو اگر وہ چھوٹ گیا تو ایک سنت ترک ہو گئی لیکن اس سے کوئی دم لازم نہیں ہو محمد صاحب انڈیا سے سوال کر رہے ہیں وہ پوچھتے ہیں حالت جنابت میں قرآن مجید کو زبانی پڑھنا کیسا ہے نہیں یہ جائز نہیں ہے حالت جنابت میں قرآن مجید زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے جی بہت بہت شکریہ محمد صاحب اور یہ حسین وزیر صاحب کا سوال ہے کافی لمبا سوال ہے اور میں پڑھ دیتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں میرا یہ سوال ہے کہ میاں بی بی پاکستان سے ماہ رمضان میں آ کر تین چار مہینوں کے لیے سعودی عرب کے کسی بھی شہر میں مقیم ہے ان کی واپسی بکرائید کے بعد پاکستان جانے کی ہے اور آنے جانے کی ٹکٹ بھی حکومت پاکستان کی طرف سے مفت ہیں اس دوران دونوں لگتار عمرے بھی ادا کرتے ہیں یعنی رمضان کے بعد ہر جمعہ عمرہ ادا کرتے ہیں دونوں سعودی عرب میں اکامہ ویزا پر آئے ہوئے ہیں اکامہ ویزا پر ان دونوں کو حج کی تشریح سعودی حکومت سے تسریح سعودی حکومت سے مل سکتی ہے اور تسریح کی قیمت فی بندہ پاکستانی کرنسی کے حساب سے ایک لاکھ پندرہ ہزار کم از کم ہے تو اس صورتحال کے پیش نظر ایک بیوی کے ساتھ سالک جوید صاحب نے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں مابا فوت ہو جائیں تو ان کی طرف سے قربانی کی جائے سکتے ہیں یہ نصیت کرنی چاہیے کہ وہ غیر متعلقہ چیزیں نہ لکھیں ان کو صرف مسئلہ قربانی کا پوچھنا تھا تو اپنی مالی حیثیت بتا کر بس قربانی کا مسئلہ پوچھیں وہ عرم میں کب گئے کب واپسی ہے وہاں اکامہ ہے نہیں ہے یہ ساری چیزیں غیر متعلق ہیں تو اس سے وقت ضائع ہوتا ہے آپ نے کیا سوال پوچھا میں پوچھ رہا ہوں جی کہ مابا فوت ہو گئے ہیں ان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں سالک جوید صاحب پوچھتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں اس کا سوال سے تعلق نہیں ہے شیخ احمد صاحب نے کھراچی سے پوچھا ہے کہ میں اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے لڑکی کھڑی کرتا ہوں جی دکان پہ جہاں بھی تو جائز ہے نہیں ہے بلکل نجائز حرام عمل ہے البتہ پروڈکٹ کی اگر وہ جائز چیز بیچ رہے ہیں تو اس سے ان کی آمدن حرام نہیں ہوگی لیکن لوگوں کو یہ مائل کرنے کا طریقہ بے حیائی میں داخل ہے اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی بے حیائی پھیلانے پھیلاتے ہیں اہل ایمان میں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردنا کذاب ہے البتہ جس خاتون کو یہ کھڑی کرتے ہیں بوڑی عورت ہے جو پروپر پردہ ہے وہ اس نے کیا وہ ہو تو وہ اس لحاظ سے تو بے حیائی کہ اس میں تو نہیں آئے گا لیکن پھر ان سے پوچھی جائے گا کہ اس کی ضرورت کیا ہے آپ کو اور میرا خیال ہے لوگوں کو مائل کرنے کے لیے کوئی بوڑی عورتوں کو کھڑا بھی نہیں کرتا بلکہ اس سے تو لوگ بجائے مائل ہونے کے بھاگنا شروع جائیں گے تو مائل کرنے کے لیے تو جوان عورتوں کو ہی کھڑا کیا جاتا ہے اور یہ آج کل ٹرین بن رہا ہے مارکیٹوں میں لڑکیوں کو لاکے بٹھائے جا رہے جو جو یورپ امریکہ میں جو کام ہوا وہ ہی ہمارے ہاں بھی کیا جا رہے تو یہ وعید یاد رکھیں ایسے لوگوں کے لیے کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے جو کسی بھی طرح سے بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں جزاکم اللہ مفتی محمد صاحب یہ سیف اللہ صاحب نے پوچھا ہے اور وہ یہ پوچھتے ہیں قرآن مجید میں جو لفظ ہیں فیرون یا کافر ان کے پڑھنے پر وہ نیکی ملے گی ملکل فیرون اپنے بچے کا نام رکھنا تو کوئی گوارہ نہیں کرے گا چونکہ بہت سرکش کافر تھا لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس کا ذکر کیا تو وہ اللہ کے کلام کا جز ہو گیا اور اس میں ایک حرف پر دس نیکیوں کا وعدہ کیا گیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک حرف پڑے گا اسے دس نیکیاں ملیں گی اور یہ بھی فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ علف لام میم ایک حرف ہے بلکہ علف علیہ دہ حرف ہے لام علیہ دہ حرف ہے میم علیہ دہ حرف ہے تو علف لام میم کہنے سے تیس نیکیاں ملتی ہیں تو فیرون میں پانچ حروف ہیں تو جو آدمی بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے یہ اپنی زبان سے ادا کرے گا فیرون کا لفظ اسے پچاس نیکیاں ملیں گی جی بہت بہت شکریہ جی نسبت بدلنے سے بہت تبدیلی آ جاتی ہے ایک کاغذ ہے جو پڑا ہوا ہے کسی بھی کچھرے میں کئی راستے میں تو اس کی طرف کسی کا بھی التفات نہیں ہوتا کوئی اس کو ادب و اعترام نہیں دیتا لیکن اسی کاغذ پر اگر قرآن کریم لکھ لیا جائے تو وہ کتنا مقدس ہو جاتا ہے کپڑے پڑے ہوتے ہیں کچھ اتھرے پڑے ہوتے ہیں دوکانداروں کے پاس درزی کی دوکان پر نیچے پڑے ہوتے ہیں پاؤں کے نیچے آ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کی کوئی وہ وقت اور عظمت نہیں ہوتی لیکن اسی کپڑے کو اٹھا کر اگر قرآن کریم کا غلاف بنا لیا جائے تو وہ کتنا قابل اعترام ہو جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ کی طرف اس کی نسبت ہے تو اس لئے اس پر نیکی ملے گی بہت شکریم صاحب یہ ایک سوال انڈیا سے پوچھا ہے کسی نے آپ یہ خدمت پر رکھتے ہیں اس سوال کے کسی بھی مسئلے میں مفتی تقی عثمانی صاحب کی تکلید کر سکتے ہیں کسی بھی موتبر مفتی کی تکلید کی جا سکتی ہے اور شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اس وقت عالم اسلام کے ان چند جید علماء اکرام میں سے ہیں کہ جن کی فقاہت عالمی سطح پر مسلم ہے لہذا ان کی تکلید بالکل بلا تکلف کی جا سکتی ہے یہ جو سوال ابھی بتایا ہے پروڈکٹ کے لیے عورتیں کھڑی کرنا تو وہ کہتے ہیں نیچے دوبارہ انہوں نے بسات کی ہے کہ وہ پروڈکٹ ہے ہی عورتوں کے ریلیٹڈ وہ اگر خواتین کے لیے ہے تو اس کے لیے خواتین ہی اگر آتی ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اگر وہ بعض دفعہ ایسا کرتے ہیں اپنی شاپ کے باہر خواتین کو کھڑا کرتے ہیں لوگوں کو مائل کرنے کے لیے وہ غلط ہے خواتین بیچنی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ محسوس مہمانان کا تمام ناظرون سامین کا اور عید کے تین دن الحمدللہ جی ٹی ار میڈی ہاؤس نے اپنے وعدے کے مطابق آپ کے ساتھ اپنی ٹرانسومیشن کو شیئر کیا ہے ظاہر ہے اور آپ لوگوں میں سے محسوس فرما رہے ہیں کہ بہت قربانی کے ساتھ اور رشتداروں کے ملنے کو موقوف کر کے سفر کر کے ظاہر ہے مفتی طارق محسوس صاحب بہت سفر کر کے آتے ہیں شہر سے بارش پانی میں تو سب کی بہت قربانیاں ہیں آپ کی بہت قربانیاں آپ نے وقت نکالا ہماری ٹرانسومیشن میں شریک ہوئے یقیناً آپ سے بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملی اور کچھ چیزیں ظاہر ہے بہت سارے ہمارے جو یہاں سے مسائل آپ کے حدمت میں جاتے رہے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ کچھ دنوں تک آپ سے اجازت چاہیں گے اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ جو قربانیاں آپ نے کی ہیں اللہ کے حضور جو آپ نے حج کی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے پہلے دن ہی کراچی میں ایک محتاط اندازے کے مطابق صرف شہر کراچی میں دس لاکھ جانور زیبہ ہوئے اس کے دو دن بعد پتنی کتنے جانور اور زیبہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی قربانی قبول فرمائے بارل جی اور مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ اس بار قربانی پہ جو جانوروں کی خریداری ہوئی ہے وہ چار عرب کے لگ بھگ ہے صرف کراچی مویشی منڈی سے سوری تو بارل اللہ تعالیٰ سب کی قربانیاں سب کے نیک عامال قبول فرمائے آپ سے درخواست ہے اپنے دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا کچھ عرصے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے آپ سے ملقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ یہ اعلان کر دیا جائے گا انشاءاللہ اس کا اعلان کر دیا جائے گا ہمارے فیس بک پیج سے تو وہ آپ اس کو ملحظہ کر سکیں گے انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرک